برحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور ہم علامہ اقبال کی یہ نظم دیکھتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی انہیں چگنے میں دن گزارا تو دیکھیں علامہ اقبال کی نظمیں بہت اچھی ہیں آپ یاد کریں پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ کہ دیکھیں جیسے ہی صبح پرندے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس پہنچ جاتے ہیں سن کر بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو دل و جان سے کیرا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں رحم روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا جگنوں جو ہے وہ رات کو چمکنے والا کیڑا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اس دعا کے ساتھ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کے کام آنے والا بنائے تو آج ہم جو ہے وہ لفظ بنانا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک حرف چینج کرنے سے لفظ چینج ہو جاتے ہیں نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہتو کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے محنت کرنی پڑتی ہے پھر کوئی زبان آتی ہے اور اردو کو اتنی آسان نہیں ہے چل چل کہتے ہیں چلنے کو قدم قدم چلنے کو کہتے ہیں چل اب چل کے آگے چلا چلو چلی چلے آپ دیکھیں کہ چل کے آگے ایک حرف تبدیل کرنے سے مطلب تبدیل ہو جاتا ہے علف لگاؤ تو چلا واؤ لگاؤ تو چلو یہ چھوٹی لگاؤ تو چلی بڑے تو چلے اسی طرح ہنسا ہنسو ہنسی ہنسے ہنسا ہنسو ہنسی ہنسے آپ اسی طرح ایک ہنسے ہنسا ہنسو ہنسی کتنے نی لفظ بن جاتے ہیں اسی طرح یہ کیا ہے بھاگ بھاگ کہتے ہیں بھاگنے کو بھاگا تو اس کے آگے ہم لگائیں گے بھاگا بھاگو بھاگی بھاگے بھاگا کاف علف گار بھاگو بھاگی بھاگے یہ کیا ہے لکھ پینسل سے بھی لکھتے ہیں آپ کمپیوٹر آ گیا ہے کمپیوٹر پہ بھی لکھتے ہیں لکھا لکھو لکھی لکھے لکھا لکھو لکھی لکھے پھر ہے روک روک کہتے ہیں سٹاپ روک جاؤ تو روک سے کیا بنے گا روکا روکو روکی اور روکے تو یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں اور بولتے بھی جائیں شاباش یہ کیا ہے بیٹھ بیٹھ کہتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں سوفے پہ چیئر پہ تو بیٹھا بیٹھو بیٹھی اور بیٹھے یہ بندہ کھڑا سے بیٹھ کیا بیٹھو بیٹھا بیٹھو بیٹھی بیٹھے اسی طرح یہ کیا ہے پڑ ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں آج کل ڈیجیٹل ایج کا زمان ہے ہم کمپیوٹر پہ بھی پڑھتے ہیں پڑھا پڑھو پڑھی پڑھے پڑھا پڑھو پڑھی پڑھے یہ کیا ہے دروازہ کھولنا کھول کھولا اگر علف لگائیں گے تو بن جائے گا کھولا کھولو کھولی کھولے تو آج ہم نے علف واؤ چھوٹی اور بڑی ایک لگا کے بہت ساری لفظ بنانے سکھے اب احمد بازار آیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پھل اور سبزیاں بھی خریدتے ہیں کپڑے جوتے بازار میں ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ احمد نے بازار سے کیا خریدہ یہ کیا ہے یہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں شاہ باج یہ ہے یہ سیب ہے اور سیب میں سین یہ بے آتا ہے سیب اور یہ کیا ہے یہ کیلے ہیں اگر ایک ہو تو کیلہ اگر زیادہ ہو تو کیلے کیلہ میں اگر ایک ہوتا تو ہم کیلہ لکھتے ہیں یہ زیادہ ہے تو ہم نے لکھا کیلے اور یہ کیا ہے یہ انگور ہیں اور انگور یوزلی گچھے میں ہوتے ہیں عام طور پر تو یہ شاباش انگور ہیں اور انگور کو لکھتے ہیں علیف نون گافوا گو رے ساکن انگور اور یہ کیا ہے شاباش یہ کیا ہے یہ گو بی ہے پھول گو بی یہ گو بی ہے گافوا گو بے ہی بی گو بی اور یہ کیا ہے یہ ہے آلو گوڈ آپ نے بلکل صحیح پہچانا یہ آلو ہے آلو سے چپس بھی بنتے ہیں پکوڑے بھی بھی ڈالتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ گاجر ہے گاجر آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں وائٹامین اے ہوتا ہے یہ گاجر ہے گاجر گافلفگار جیمرے جار اور یہ کیا ہے شاباش یہ ایک سبزی ہے ٹماتر ٹماتر ٹے میم الیف مار ٹمار ٹے ریٹر یہ ٹماتر ہے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اور دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں ٹماتر